ہر چہرے پر ماسک سڑکوں پر سناٹا اسپطالوں میں بھیڑ کورونا کال میں یہ تصویریں عام تھی سال 2019 کے آخر میں شروع ہوا کورونا سنکرمڈ تیجی کے ساتھ پوری دنیا میں فیلتا چلا گیا کورونا وارس کے چلتے پوری دنیا دہشت میں آگئی تھی ہر طرف ہہاکار مشینے کے بعد کورونا وارس سے بچاؤ کے لیے ویکسین بنانے کا کام شروع ہوا بھارت میں دو ویکسین لوگوں کے لیے وقصد کیے گئے کوو ویکسین اور کووی شیل کوو ویکسین کو بھارت بائیو ٹیک نے تیار کیا جبکہ کووی شیلڈ کو سیرم اسٹرٹیوٹ آف انڈیا کے لیب میں تیار کیا گیا تھا بھارت میں کوویڈ کا پہلا ماملہ سامنے آنے کے قریب ایک سال بعد سولہ جنوری دوہجا رکیس کو سب سے بڑے ٹیکہ کرڑ اویان کی شروعات ہو جو جیون رکشک ثابت ہوا لیکن اب جا کر بریٹین کی فارما کمپنی ایشتراجینکا نے یہ قبول کیا ہے کہ ان کی کوویڈ نینٹین ویکسین سے کچھ ریئر سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں ایشتراجینکا کمپنی کی ہی ویکسین بھارت میں کووی شیلڈ کے نام سے جانی جاتی ہے بریٹش ہائی کورٹ میں ایشتراجینکا کمپنی نے جو دستاوے جمع کیے اس میں کہا گیا ہے کہ اس کی کوویڈ ویکسین سے کچھ ماملوں میں TTS یعنی تھرامبوسیس تھرامبوسائٹوپینیا سنڈروم ہو سکتا ہے اس بیماری سے شریر میں خون کے تھککے جم جاتے ہیں اور بلیٹ بلیٹس کی سنکھیا گر جاتی ہیں ایشتراجینکا کے بیان کے بعد سے ہی کورونا ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ کی چرچا شروع ہو گئے اس سے ہارٹ اٹیک اور بلین شٹوک جیسے خطرے کو لے گئے بھارت میں وہ لوگ بڑا سہم گئے ہیں جنہوں نے کووی شیلڈ کی ڈوز لی لیکن ایسے لوگوں کو درنے کی جرورت نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹرز کے مطابق اگر سائیڈ ایفیکٹ ہوتا تو وہ ویکسین لگنے کے ایک سے چھے ہفتے کے بھی تربی ہوتا یہ سائیڈ ایفیکٹ پہلی کوراک کے بعد پہلے مہینے میں ہی ہوتے ہیں اس کے بعد نہیں کووی شیلڈ کے سائیڈ ایفیکٹ تھے یہ جو ٹی ٹی ایس بتا رہے ہیں تھرمبوسیز اینڈ تھرمبوسائیٹوپینیس سنڈروم یہ میکسیمم فور ویکس کے اندر سمٹم انجیکشن لگنے کے چار ہفتے کے تک سمٹم آ جانے چاہیے تھے اور دوسری بات ریئر ایسٹ آف ریئر ہے ایسی کوئی بھی کیمیکل کوئی بھی میڈیسن ایسی نہیں ہوتی جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو پہلی بار اور سبھی ویکسینز میں جب آپ ایک پروٹین باہر سے کوئی ایکسٹرنل پروٹین باڈی کے اندر دیتے ہیں تو اس کے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہونا لاجمی ہے سائیڈ ایفیکٹس کو لے کر آپ کو اس لیے بھی گھورانے کی جرورت نہیں ہے کیونکہ ویکسینز سے سائیڈ ایفیکٹ کا خطرہ دس لاکھ لوگوں میں سے مہج تین سے پندرہ لوگوں کہ ہی ہوتا ہے اس میں سے بھی نبی فیزدی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں جبکہ موت کی آشنکہ مہج شون دشملو شون 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 ایک تین فیزدی ہی رہتی ہے مطلب یہ کہ دس لاکھ لوگوں میں سے تیرہ پر اگر سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے تو جان جانے کا رسک صرف ایک کا ہی رہتا ہے یہ جاننا بھی اہم ہے کہ سبھی ویکسین میں کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ کی سمبھاؤنا رہتی ہے کورونا کے سنکرمات سے خون کا تھککہ بننے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جو ویکسین کی طولہ میں کہیں زیادہ ہے مطلب یہ کہ ویکسین نے خطرے کو بڑھنے نہیں دیا بلکہ اس سے زیادہ لوگوں کی رکشہ کی KTS یعنی تھرامبوسیس تھرامبوسائٹو پینیا سنڈروم کی بیماری کوئی نئی نہیں ہے یہ پچھلے سو سال سے ہے انی سو چوبیس میں پہلی بار سولہ سال کی ایک لڑکی میں یہ بیماری پائی گئی تھی آخر ٹی ٹی ایس کے لکشڑ کا پتہ کیسے چلے گا تو اس کے بارے میں بھی جان لیجیے بلڈ کلوٹنگ اچانک سے ہوتی ہے لیکن اس کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں جیسے اگر آپ کو بہت تیز سر میں درد ہو اور آپ اس کو یا پھر آپ کو چیسٹ میں پین ہو رہا ہو یا پھر آپ کو لیگز میں بہت پین ہو رہا ہو یا پھر آپ چلتے چلتے آپ کو جو ٹانگ ہے اس میں جھٹکا لگ جائے ایسی اگر چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہو تو آپ ضرور اپنا ہیل چیک اپ کرائیے اور ایک ڈاکٹر کو دکھا دیجئے کورونا سے بچاؤ کے لیے بھارت میں سب سے زیادہ کوئی شیلڈ ویکسن کے ڈوز ہی لگے کووین پوٹیل کے مطابق کووی شیلڈ کے ایک سو پچھتر کرو تو کوو ویکسن کے چھتیس کروڑ ڈوز لگے کوو ویکس کے سات کروڑ آٹیس لاکھ ڈوز لگے جب کوویڈ جیسی بہاوے بیماری ہوتی ہے اس سمیں آپ اگر دیکھیں دو جار بیس میں ایک کس میں کیا حال تھا ہمارے پاس سوال تھا میکسیم سے میکسیم لوگوں کو بچانے کا نہ کی یہ دیکھنے کا بیلنسنگ ایکت ہوتا ہے اگر کوئی ایک لاکھ یا دس لاکھ میں ایک کیس کا ریپورٹنگ ہو رہا ہے اور اس کے اگیس میں آپ کروڑوں لوگوں کی جان بچا رہے ہیں تو میرے کعال سے وہ بیلنسنگ ایکت تھا اور بلکل صحیح تھا کوئی نہ کوئی سائیڈ ڈوز لیکٹ تو آپ کسی میں بھی ریسرچ کر کے نکال سکتے ہیں کرونا بیکسین سے ڈی ٹی ایس کا کا کام کیا اسی لئے اگر آپ نے کوئی شیلڈ یا پھر کوئی اور بیکسین کا ڈوز لیا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو لے کر چنتہ کرنے کی بلکل جرورت نہیں ہے ویڈیو پسند آیا تو ہمیں لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں